ہیلو فرینڈز تو دوستو آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم آپ کے لئے ایک ایسا نسکہ لے کر کے ہیں جسے کی آپ اپنی رکی ہوئی ہائٹ کو دگنی تیجی سے بڑھا سکتے ہیں اس سمسیہ سے ریلیٹڈ ہمیں کافی دنوں سے میسیجز آ رہے تھے کمنٹس آ رہے تھے کہ اس کے اوپر ایک نسکہ تیار کر جائے دوستو آج ہم آپ کے لئے ایک ایسا گھریلو نسکہ تیار کریں گے جسے کی آپ اپنی رکی ہوئی ہائٹ کو دگنی تیجی سے لمبا کر سکتے ہیں جیسے کی آپ سب لوگ جانتے ہو کہ ہم میں سے ایسے کافی سارے لوگ ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ جن لوگوں کی مہباب کی ہائٹ نہیں بڑھتی ہے ان لوگوں کے بچوں کی بھی ہائٹ ایک سمیہ پر آ کر کے تھم جاتی ہے اور کافی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی لمبائی تو بڑھتی ہے لیکن ان کے غلط خان پان کی ویسے ان کی لمبائی جو ہے آ کر کے رک جاتی ہے تو دوستو آج کوئی جو نسکہ ہے آپ پورا انتے تک دیکھے گا کیونکہ یہ ایک بہت ہی چھوٹی ویڈیو ہے تو اس لئے آپ اس ویڈیو کو انتے تک پورا دیکھے گا اور سمجھے گا کہ آپ اپنی رکی ہوئی لمبائی کو کس پرکار سے بڑھا سکتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں نسکہ کے اور سب سے پہلے آپ کو فرینڈز کرنا کیا ہوگا کہ آپ کو لینا ہوگا ایک کھالی کٹوری اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو لینا ہے الائچی دوستو الائچی جو ہے یہ ہر کسی کی رسوی میں ہر کسی کی کچن میں آسانی سے بہت زیادہ مل جاتی ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ اس پرکار سے الائچی لینی ہے اس کے بعد آپ کو اس کو پیک کو فارڈ لینا ہے اور جتنی بھی آپ کو یہ الائچی دکھ رہی ہے اس پرکار سے آپ کو اس میں سے چار الائچی اس میں سے نکال لینے ہیں کچھ اس پرکار سے ایک دو تین اور یہ چار اس پرکار سے جو ہے آپ کو چار الائچی لے لینے ہیں اب اس کے بعد آپ کو کرنا کہہ کہ ہمیں اس کے اندر جو use کرنا ہے وہ دوسری سمگری ہماری ہے دیسی گھی جیہاں دوستو آپ کو جو ہے پیور دیسی گھی لینے ہیں وہ بھی پورا ایک چمچ کچھ اس پرکار سے جیہاں دوستو یہ گائے کا سدھ دیسی گھی ہے اب اس کے بعد جو ہے آپ کو اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے تاکہ یہ جو الائچی ہے یہ گھی کے ساتھ تھوڑا سا سما سکے تو اب آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیجئے جب یہ اچھے پرکار سے مکس ہو جائے گا تب یہ آپ کو کچھ اس پرکار سے دیکھے گا اب آپ کو کرنا ہے کہہ فرینڈس کہ آپ کو اس کو سونے سے کم سے کم ایک گھنٹہ پہلے اس کو اسی پرکار سے بنا لینا ہے جب آپ اس کو اس پرکار سے بنا لوگے تب آپ کو فرینڈس کرنا کہ ہے کہ آپ کو جو ہے ایک گلاس لینا ہوگا گنگونا دودھ جی ہیں فرینڈ آپ کو ایک گلاس گنگونا دودھ لینا ہے تو گنگونا دودھ جو وہ بلکل شود ہونا چاہیے جیسا کہ آپ کو یہ ویڈیو میں دکھ رہا ہے اب آپ کو کرنا کیا ہے کہ جب آپ اس دودھ کو پیو گے تو اس دودھ کے ساتھ جو ہے آپ کو اس کا سیون کر لینا ہے یعنی کہ جو یہ ہم نے اس کا تیار کر رہا ہے آپ کو اس کے ساتھ جو ہے لینا ہے یعنی کہ آپ کو ایک گلاس گرم دودھ کے ساتھ اس کو لی لینا ہے دوستو اس پرکار سے ا اگر آپ لگاتار اس کو آٹھ سے دس دنوں تک کریں تو آپ کی جو ہائٹ ہے وہ گیرنٹیڈ دو سے پانچ انچ تک بڑھنے لگے گی تو دوستو یہ تا میں تب سے آپ کے لئے آج کن اس کا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک جلور کیجے گا واتس اپ فیس بک پہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجے گا اور جو لوگ نئے ہیں ابھی تک ہمارے چینل پہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں باجو میں دے گئے گھنٹی کو دوائیں تاکہ آنے والے سائنوس کے آپ لوگ سب سے پہلے دیکھ پائیں دھنیواد